آج جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے جس جگہ پہ آپ ہیں جہاں پہ معیشت کھڑی ہے اس کو حل کرنے کے لیے چند ہفتے چند مہینے چند سال کی بات نہیں ہے یہ بڑا لمبا سفر ہے اس سفر کو اگر ہم سارے مل کر تیہ نہیں کریں گے سفر تیہ نہیں ہو سکتا جب تک ہمیں اس بات کے احساس نہیں ہوگا جب تک ہم اس فیلیور کی بنیاد کو ریکننائز نہیں کریں گے کچھانے کے نہیں کہ ہوا کیا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے چوبیس کروڑ کا بلک ہے آپ اس کی معیشت کو دیکھنے اس کی سیاست کو دیکھنے اس کی کاروبار کو دیکھنے آج ہر حوالے سے بدکسندی سے ہمارا بلک زوال پدید یہ پہلے ہم باتیں ہی کیا کرتے تھے لیکن آج یہ حقیقت ہے کہ ایک existential threat ہے پاکستان پر ملک ختم نہیں ہوتے لیکن ملکوں کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے جس ملک کے نظام درستہ ہو جہاں پر انتشار ہو اور ان کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں رہتا ہے بیسے تھی نہ کاروبار ہوتا ہے نہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں یہ معاملہ آگے کلتا نہیں ہے آج ہم سب کو اس بات کو پچھاننے کی ضرورت ہے یہ پہلا سٹیپ ہوگا کہ آج اس بات کو قبول کریں کہ ملک کے معاملات مشکل ہیں مجھے بد قسمتی سے کوئی یہ ایسا رویہ نظر نہیں آتا جسے یہ نظر آتا ہو کہ ہم ملک کے معاملات کو حل کرنے جا رہے ہیں آج معیشت کی حالت کیا ہے اور ہماری priorities کیا ہیں ہم کیسے ان کو justify کرتے ہیں کیسے ان کو justify کر سکتے ہیں یہ بڑے بنیادی سوال ہیں اور ہر آج ہر آدمی یہ سوال کرتا ہے اس platform سے ہمارا یہی مقصد تھا کہ ان سوالوں پر ایک گفتگو ہو جائے ایک ایسے باور میں گفتگو ہو جہاں پر نہ ہم کسی میں تنقید کرتے ہیں نہ کسی کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ میں کہہ تنقید یہ قابل تو ان سب ہیں تنقید یہ قابل شاید کوئی بھی نہ ہو آپ کے سامنے آج چند issues پر بات ہوئی ہے آپ نے دیکھا کہ جو دوسرے صوبے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ ہم آج 75 سال گزرنے کے باوجود بھی جو دوسرے صوبے ہیں ان کے مسائل حل نہیں کر سکے ان کو وہ اعتماد نہیں دے سکے کہ ہم آپ کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں وفاق حل کرنا چاہتا ہے یہ بدقسلتی ہے کہ آج بھی باتیں جو آپ نے سنی ہیں یہ حقیقت میں مدنی باتیں ہیں آپ نے دیکھا لوکل گورنمنٹ کا نظام جو کہ ایک آئینی آئین ضرورت ہے اس میں آپ نے دیکھ دیا کہ بنیادی بات جو جمعہ ممی نے کی وہ یہی ہے کہ ایک سیدھا کانکلٹ ہے لوکل گورنمنٹ کے نظام کا اور پارنمنٹری نظام کا یعنی ایم این ای ایم پی اور لوکل گورنمنٹ کا محافظ میں اختلاف ہے کیونکہ مسائل ہوئی ہے سیاست ہوئی ہے تو یہ نہ صوبائی حکومت نہ فاقی حکومت وہ نہیں چاہتے کہ لوکل گورنمنٹ کا نظام سنے اب ہر شخص یہ سوال کرتا ہے کہ حل کیا ہے ہم جاں بھی جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں چھلی آپ نے بات تو کرنی محطہ صاحب نے بڑے سیٹریسنز بتائے ہیں محطہ صاحب نے معیشت کی مشکلات بھی بتائیں ہیں لیکن حل کیا ہے ہر آدمی یہ سوال کرتا ہے آپ شادی میں جائیں سڑک میں لوگ سوال کرتے ہیں آپ اسی سے ملیں کہیں پہ جائیں اید ملنے جائیں لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ ملک کی مسائل کا حل کیا ہے ہر آدمی پریشان ہے تو حل آسان نہیں ہوتے آج سب سے پہلے میں نے کہا بھی مسئلے کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم کیسے یہاں پر پہنچیں اور اس معاملے کے کوئی آسان حل نہیں ہے کمپلیکس پرابلمز ہیں سلوشن بھی کمپلیکس ہو گئے لیکن ہمیں بیسکس پہ جانا پڑے گا آپ کو واپس بنیادی باتوں میں جانا پڑے گا کہ ملک کیسے چلتے ہیں ملکوں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے یہ جو معاملات ہیں ہمیں ان کو پہچھان کر ان کے ہاتھ دونے ہیں آپ کسی نظام سے شروع کر لیں یہ سب کیسے جڑی ہیں سیاسی نظام، معیشت کا نظام، جوڑیشری کا نظام، برافیسی کا نظام یہ سب جڑے ہوتے ہیں یہ سب جب کام کریں گے تو مل ترقی کرے گا کاروبار چلے گا ملک کی عوام کی فلاو بہبود ہوگی یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک میں جنشی کا نظام نہ چل رہا ہو اور مل ترقی کر لیں یا سیاسی نظام نہ چل رہا ہو تو مل ترقی کر لیں یا فورٹ کی نظام نہ چل رہا ہو تو مل ترقی کر لیں یہ ممکن نہیں ہے اب آپ سیاسی نظام کو دیکھ لیں یہ کہ ہم آج کر کیا رہی ہیں یہ سیاسی نظام آج کیا ڈیلیور کر رہا ہے آپ آج بحث حقیقت سے کہتا ہے آپ تمام دماغتیں جو پارلیمان میں لوگ لے کر آئی تھیں آپ ان سب کو لے لیں آپ دس ممبر کی کابینہ نہیں بنا سکتے اس کابینہ میں صلائیت نہیں ہے کہ ملک کے مسائل کو سمجھ سکے اور حل کر سکے آج آپ نے دیکھ دی ہے کہ پچھلے اگر آپ دو سال کوئی لے لیں تمام جماعتیں حکومت میں رہی ہیں تمام جماعتیں حکومت میں رہی ہیں کوئی جماعت نہیں حکومت سے باہر رہی ہے کیا وہ ڈیلیور کر پائیں ہیں کیا وہ مسائل کو سمجھ سکے ہیں یہ کافی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں مجھے الیکٹ کر دو فردکھوں میں کیا کرتا ہوں آپ کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے میں نے ایک دنہ پہلے بھی کہیں کہا تھا آج سیاست جو ہے یہ کسی سے پارلیمان بنتا ہے اسی پارلیمان سے گومنٹ بنتی یہ مارا آئین ہے تو جو لوگ پارلیمان میں آئیں گے وہی کل حکومت میں جائیں گے کابینا وہی سے بنے گی وہی سے پرائمیسٹر آئے گا وہی سے وزیر آئیں گے اس وقت جباری پارلیمان ہے اس میں چالیس فیصد جو مبران ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو سیاسی جماعت کسی شخص کو بھی ان سیٹوں پر لاسکتی ہے بانی ساٹھ ہوتے ہیں الیکٹ بلک کی اپنی ضرورت ہوتی ہے سلکے میں کیا حالات ہیں برادری کیا حالات ہیں وہاں پر سیاسی کیا حالات ہیں چلیں وہ آپ کی مجدودی ہوگی لیکن چالیس فیصد جو مبران وہ ہیں کہ آپ کسی شخص کو بھی ان سیٹوں پر لاسکتے ہیں میں پھر بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج آپ دس ممبر کی قابلہ نہیں بناسکتے ہیں جو ملک کے معاملات سمجھ سکتے ہیں جو وزیر بن سکتی ہیں اور ملک کے مسائل کو حل کر سکتی ہیں یہ ایک بہت بڑی سہلیور ہے اس کے ماضی میں اگر آپ جائیں گے لبی کہانیاں ہیں لیکن بنیاد ہی کہ الیکشن میں الیکشن چوری ہوتا رہا ہے ایسے لوگوں کو لایا گیا جو وہاں پر بیٹھنے کی اہلیت نہیں رکھتے نہ وہ قابلیت رکھتے ہیں نہ ان کو وہاں ہونا چاہیے آج اس ملک کے لیڈر ہیں یہ جب آپ انٹرفیئر کریں گے آٹومیشل لیڈرشپ لائیں گے تو یہ نقصان ہوگا اور آج اس نقصان کو بھوکت رہے گا کیونکہ آخر پولٹیکل لیڈرشپ بھی وہ ہوتی ہے جب ملک میں مستقل رہتی ہے پولٹیکل جماعت ہی رہتی ہے میں نے اپنی سیاسی زندگی میں کوئی چوپیس چیز جسٹس دیکھیں یہ نوے آرمی چیز ہیں وہ تو چلے گی ہمتے دری ہیں ہزاروں بیروکرائٹ دیکھیں ہزاروں جنگ دیکھیں لیکن جب آپ سیاست دان سیاست دان کی قابلیت کے صلاحیت ختم ہو جاتی ہے پھر بھول نہیں چلتے آج ہم اس کے احفیت کے شکار ہیں یہ سب ہمارے بنایا ہوا ہے آج آپ نے اس معاملے کو کیسے درست کریں گے تین صلاحیتیں ایک سیاست دان میں ہوگی تو وہ جاکے ملک کے لیے کچھ کر سکے گا پارلیمان میں جانے کی خواہی شرک ہی ہوتی ہے لیکن سب سے پہلے آپ کے باس تعلیم ہونی چاہیے وہ صرف ڈگری نہیں یہ پاکستان کے بیترین ترین دارہ ہیں لیکن یہاں بھی ڈگری صرف کافی نہیں ہے کیا آپ نے تعلیم حاصل کیا نہیں کیا اس کے بعد کیا آپ نے زندگی میں کوئی کام کیا یا نہیں کیا کوئی تاروبار کیا کوئی دوکری کی کوئی قابلیت حاصل کی یا نہیں کی اس کے بعد کیا آپ سیاسی نظام سے گزرے یا نہیں گزرے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں آج امین میں بنوں اور کل میں رضیر لگ جاؤں میرے بس کیا سمجھ ہے اس نظام کی یا کیا سمجھ ہے اس مرسی کے لیے پر کام کروں گا آج جو نظام ہے ایڈنسٹریٹیب نہیں رہا ہوں یہ نظام آج بارکی بیس دنیا ہے بہت مذہر گیا جب وزید چند دن آتا تھا دفتر میں ایک پانچے فائلنس آئل کی گھر چلے گئے سکیٹری جو ہوتے سے وہ نظام کے علاقے تھے ہم اس بات کو بھی نہیں پیچان سکے کہ دنیا بدل گئی ہے آج سیکنٹری نظام نہیں چلا سکتا آج جب تک پولیٹیکل ریڈرشپ بگن نہیں دے گی ریڈرشپ نہیں دے گی آپ کا نظام نہیں چلے گا پولیٹیکل ریڈرشپ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ہم نے کیا کر دیا اس لیے آپ نے اس کو درست کر رہا ہے اور یہ درست کی صرف پولیٹیکل ریڈرشپ کا کام نہیں ہے اس میں جو دوسرے انفلنسز ہیں جو لوگوں کو جتاتے ہیں اور ہر آتے ہیں جو لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں جو نظام کیسا بنا دیتے ہیں کہ وہاں پر جو کام کرنے والا آدمی وائیوز ہو کر نکل جاتا ہے یا ناکام ہو جاتا ہے انہوں نے اس معاملے کو درست کرنا ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اگر ملک میں حقیقی پولیٹیکل ریڈرشپ نہیں ہوگی معاملہ آگے نہیں چلے گا یہ پہلی بات ہے سمجھ میں بانے دوسری بات آپ کا براکنسی کا نظام ہے آپ کو اس کو سب سے بڑا ریڈیکل ریفارم براکنسی میں ہے کی ضرورت ہے ہم پاکستان کے لائے قریب لوگوں کو لیتے ہیں قابل قریب لوگوں کو لیتے ہیں انتہام سے لیتے ہیں میریٹ کر لیتے ہیں اور ہم ان کو بلکل میڈیوکر بنا کر بلو ایورنز بنا کر ہم اس نظام سے نکاتے ہیں یہ بہت نشیبی ہے مجھے میں بار بار پوچھتا ہوں مجھے مجھے یہ سمجھائے کہ وفاق کا افسر تحصیل میں کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ ایک ایسی لگا ہوئے ہیں ایک ایسی لگا ہوئے ہیں بھئی آپ وفاقی افسر ہیں وفاق کو جا کے کام کریں وہاں کیا کر رہے ہیں آج حالت یہ ہے کہ وفاقی افسر وفاق میں آتا نہیں وہ ساری زندگی سوہ میں گزارتا ہے کیونکہ وہاں گھر بھی بہتر ہے وہاں پر ترہا بھی بہتر ہے ایک ایسے بیسے ویلیڈ میں وہ وفاق میں آتا ہے اس کے باس کیا کاملیت ہے کیا سمجھیں وفاق یہ نظام کچھلانے کی یہ نظام تو بڑا بیٹھید ہے ہم اس کے حوالے کر دیتے ہیں ہم روز آف بیزنس بھی تبدیل نہیں کر سکے آج نیب کی وجہ سے حادت یہ ہے کہ آپ سیکرٹری پر نصر کی کہتا ہے جناب میں یہ سمری نہیں بنا سکتا مجھے نیب پوکٹ کو لے گئے میرے سامنے سیکرٹری میں کہا ہے جناب اس کے اندر میری وکیل کی فیس بھی ڈال دیں کیا کہ ایسا فیصل ہے کل تو میں بھی کیس بنانا ہی بنانا ہی بنانا ہی ہم بروز آف بیزنس تبدیل نہیں کر سکے کہ ورسٹی کا ذبہ دار افسر جو ہے وہ وزید ہوگا وہ سیکرٹری ہے جو سیکرٹری وفاق میں آیا ہی نہیں جو نیب سے خوف زدہ ہے جو حقیقی طور میں خوف زدہ ہے تو آپ نظام کیسے چلائیں گے وہ نظام چلائیں گے ہم نے اتنی صلائیت اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ہم روز آف بزنس ہی تبدیل کر دیتے ہیں ہم نے وہ بھی نہیں کیا ہم آج بھی کوشش کرتے ہیں کہ سیکرٹری کے ذریعے بلسٹی کو چلائے جائے نہیں چلتی عربوں کے فیصلے ہزاروں عرب کے فیصلے آپ کے سامنے نظر آتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہم سب جانتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا لیکن ہونی فقط تو جب تک آپ ایک ریڈیکل ریفارم منسٹری اس بیروکریسی کے نظام کا نہیں کریں گے معاملہ نہیں چلے گا ہم نے اپنی سرویسیز بنائے گا سپیشلائز سرویسیز یہ کمپلیکیٹڈ مسائل ہیں پرٹوریوم میں کیا ہوتا ہے پاور میں کیا ہوتا ہے فلس میں کیا ہوتا ہے ازار مین میں کیا ہوتا ہے یہ پانچ سی چیزیں وفاق کے پاس رہنے ہیں لیکن جترانے والیاں وہ جنرلیسٹ ہیں جو پوری مینگی کئی اور گزارتے ہیں اس کو آپ درست نہیں کریں گے بلک کے نظام نہیں کریں گا یہ کوئی ایک ذاتی فیصلہ نہیں ہوتا جیسے تمام بلک کا نظام ایک دم درست ہو جائے گا آپ کو یہ سب چیزیں درست کرنی پڑیں گے آپ پروجیشل سرویسیز دیکھ لیں وہاں پہ کئی وفاقی افسر بیٹھا ہے کئی سبائی افسر ہے کئی کانٹرائٹ کا افسر ہے کون سے گروپ کا ہے ان کا آپ آج پنجاب کی حالت دیکھ لیں میں ہلا ایوریج وقت جو ایک سنٹری گزارتا ہے شاید چھے مینے سے اوپر جی نہیں چھے مینے آپ کو نم بار سا بتا رہا ہے وہ کیا کرتا ہو ڈی سی کمیشنوں کے وہ چار پانچ مینے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں یہ یہ خرابی ہے جب تک آپ دور نہیں کریں گے آپ نے نظام نہیں کر سکتا آپ لوگوں کیا ڈیلیور کریں گے آج گورنمنٹ یہ بھی پچھاننے میں ناکام ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے حکومت میں ہولے کا ان کی ذمہ داری کیا ہے کیا سبائی سکون کی سمجھ ہے ان کی بجیادی ذمہ داری جو وہ ہوتی ہے وہ صحت و تعلیم ہے اس کی ذمہ داری ڈیولیپمنٹ ہے وہ کس طرح عوام کو پہنچائی ہے ہم مرشتہ صاحبی اور میں ہم دونوں بلا شک اور شبہ ہم اس بات کی حق میں ہیں کہ ہلک میں نئے پرابیس بنا دیں یہ نظام نہیں چلتا ہوں لیکن لیکن یہاں پر بڑی سنسیوٹی ہے ہم سنسیوٹی کے احساس ہیں میں ہم سنسیوٹی سے اگلی نہیں کرتا لیکن ہے وہ ٹھیک ہے وہ آپ کی آپ کی رائے ہیں آپ کی سوچ ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں نہیں بناتا چھوڑ دیں آپ کو اپنے بنانے پڑھیں گے تو آج نہ بنائیں ہم نے کالا باگ ٹین بھی نہیں بنائے تو سارے آج جبت میں یہ بھی نہ بنائیں لیکن پرویشنل گورنمنٹ کی آثارنٹی کو ڈیوالو کریں جس سے کیا ڈیویڈ کی سطح پر آپ کے نظام چل جائے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ دور میں بیٹھا افسر میرے ہلکے جو بری کافی کون ہے تجاب کا وہاں کے سپی چلا سکیں وہاں کے سطح چلا سکیں وہاں کے افسروں کے فیصلے کر سکیں یہ ممکن نہیں ہے پھجاب دنیا بیس بڑے ملوکن کے لئے سے شمار ہوتا ہے بازی کی حوالے سے کیسے نظام چلے گا ہم کر چکے ہیں نا نہیں چلتا آپ اسیتر سال میں نہیں چلا پچاس سال تیتر کیا ہی نہیں چلتا تو پھر ہم اسی یہ نظام اب کچھ نہیں کر سکتا یہ بات ذیل میں ڈالنے یہ تنکرگی سے کام نہیں چلے گا ہمارے پاس شکسی حالیں یہ کی معاملہ ٹھیک تھی فرانے افسر کو وہاں بیٹھ دو فرانے افسر کیا کرے گا وہ چاند چیزیں ٹھیک کر لے گا لیکن نظام تو وہی ہے نظام پہ تو وہی خرابی ہے وہ کتنی میند کر لے گا اور آج امالے حالت یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فرانا ایماندار افسر ہے ہم ایڈنٹی فائے کرتے ہیں ایڈنٹی فائے کرتے ہیں ایڈنٹی فائے کرتے ہیں ایڈنٹی فائے کرتے ہیں یہ یوں تھا کہ ایپسار ایڈنٹی فائے کرتے ہیں آپ اس نظام سے ایک بھولت کے معاملات حل کریں گے ابھی ہم نے آٹے کا نظام 84 عرب روپیہ آٹے کی تقسیم ہوئی گیا میں بازوں سے کہوں گا کہ اس کے اندر بیس عرب سے زیادہ کی توری ہوئی ہے آپ کسی طرح بھی دیکھ دیں کیا آخری کیا ملا ہے اس ضریف کو جس کے لیے آپ نے چوراسی عرب خرق کیا آپ یہ اس نظام کے اندرہ دلیوری نہیں کر سکے سرویسز کی آپ کو پوری طرح ریڈیفائن کرنا ہوگا اس نظام کو بدلنا ہوگا اتنا کرٹ ہو چکا ہے اتنا فرسودہ ہو چکا ہے کہ یہ آج جلیور نہیں کر سکتا چاہے وفاق میں ہو چاہے توبے کے اندر ہو یہ بات جو میں سمجھ نہیں کرتا اب جس نظام میں نہ پولٹیشن کے پاس کپیسٹی ہو نہ دروکلیسی کے پاس کپیسٹی ہو اور یہ سب لائک لوگ میں اس بات کے اطراف کرتا ہوں اور آج آپ حیرار ہو جائیں گے کتنے افسر جو سیکرٹری بنے ہیں وہ دوکلی چھوڑنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس نظام میں نہیں رہنا چاہتے نہ ہم یہاں کام کر سکتے اور ہمیں یہ ایک جو تلوار ہمارے سر پر لڑکائی ہوئی یہ لائک کی یہ ہمیں کام نہیں کرنے دیکھتے ہیں تو جب یہ دونوں نہ پولٹیکل نظام دے سکتا ہے نہ بیروکلسی دے سکتے تو بول کیسے چلے مجھ یہ بات سمجھا دیں اور پھر تو انٹرفیرنس ہوتی ہے چاہے وہ اسٹیبشمنٹ کی ہو چاہے وہ جوڈیشری کی ہو جس میں سبریم کورڈ کے جج افسروں کو بلا کر یہ کہیں 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 بیس روپے کی کیلو کر دو جوڈیشری ہوئی آخر اسی بلک کو سمجھنے دیں بلک میں کیسے بلک چلتا ہے جوڈیشری کا یہ آنا ہے کہ انصاف دینا کہ آپ عضوالتوں میں عضوالتوں میں جاتا ہوں میں ہر ہفتے دو عضوالتوں میں جاتا ہوں میرے کیس چلتے ہیں آج تکیس نہیں چلا نہ پرسکیوشن آتی ہے نہ نیب آتی ہے نہ وٹنس آتی ہے ہم وہ دوری کھڑے ہوتے ہیں یہ کون سے انصاف کے نظام ہے یہ کیا دیتا ہے لوگوں کی زندگییں تباہ ہو گئی ہیں بیس بیس سال سے کیسوں پر پڑے گئے یہ نیب کے کیس ہے جب ریب کے کیس اور جاتے ہیں اب یہ زندگی بند ہو جاتی ہے اب بڑے خوش ہوتے فرارہ نیب کے کیس سے آگئے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے یہ جب تک ہمیں ان باتوں کا احساس نہیں ہوگا ججوں کا احساس نہیں ہوگا پولٹیشن کا نہیں ہوگا بروکریسی کے لیے آج سب سے اثار جواب نہیں اور راستہ ڈھونڈا کے کام نہ ہو سکیں میں ہر روز کو فیس کرتا ہوں تو مٹ کون چلائے گا کیسے چلے گا فیسے کون کرے گا جہاں سب سے آسان خیصلہ کام نہ کرنا بن جائے وہ مٹ نہیں چلتے ہم یہ سفر جو ہم نے تیار کیا بیتر سال کا یہ نہیں خراب ہوں کی بنا پر ہم یہاں پر پہنچیں آج اگر میں نہیں پیشانیں گے تو معاملہ درست نہیں ہوگا ہمارے بروچستان میں پڑھی ہیں بھائی اس میں وہاں پر ہمیں ریسرچ کرنی پڑے گی آپ کا خالق ہے یہ جو آئین ہے اسی پارلیمان میں بنایا ہوتا ہے اچھی ہے بری ہے جو زندگی سبریم کورٹ کو دی ہے یہ اسی آئین میں دی ہے جو اس پارلیمان کا بنا ہوا ہے آپ اس کے سامنے سا فارا نہیں ہو سکتے آپ برزی کے بیچ نہیں بنا سکتے آپ وہ فیصلے نہیں دے سکتے جو سرا سر آئین کے خلاف ہیں آپ وہ فیصلے نہیں دے سکتے آپ اس پارلیمان کے قانون کو بنائے ہوئے جو نوٹیفائیڈ نہ ہو سسپینڈ نہیں کر سکتے وہ اسی دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ ملک کے ردگاظر کو نائل کر کے ملک کی چلتی حقوبت نہیں توڑ سکتے بیس ہزار برم کے فیصل نہ لینے پر آپ نے ایک ملک کے مجازم کو فانسی لٹکا دیا جس کے ہر جات میں مرنے سے پہلے کہا کہ جناب میں میں نے فرشن میں فیصل دیا پھر کون سے انصاف رہ گیا کس سے ہم انصاف مانگیں گے ہم بالکل جوڈیشری کی عزت کرنا چاہتے ہیں جوڈیشری کو اپنی ساخت کو خود محفوظ رکھنا ہے آج ہمیں وہ کیفی آج حالت یہ ہے کہ آپ ٹی وی دیکھیں کھلا کھلا ڈیوڈیشری کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں جب اس کا نام لے کر بات کرتے ہیں آپ سڑک میں جائیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ جب اس فیصلہ کے آئے گا وہ نام لے کر بتائے گا یہ جب یہاں فیصلہ دے گا یہ جب یہاں فیصلہ دے گا جب کون سے انصاف کا نظام رہ گیا بلیٹی اسٹیوشمنٹ آپ کے سامنے ماضی میں کیا کچھ ہوا میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ ماضی سے سبق حاصل کریں ایک پروس کمیشن نہیں بنا دیں آپ کو پتہ جائے مورد میں ہوتا کیا رہا ہے کچھ ہم نے دیکھا ہے کچھ آپ نے دیکھا ہے کچھ ہم نے دیکھا ہے یہ جہاں پہ ہم آج کھڑے ہیں یہ ان سب چیزوں کا مجبوعہ ہے جس کو lutوان نہ بیٹھے ہیں انہوں نے وہ حلاف نہیں دیکھے آج بیس پچیس تیز سال کے لوجون ہیں اس نے وہ حلاف نہیں دیکھا کہ ملک میں کیسے یہ آئیں بن lieрiona جلے ہیں کیسے گھولتے آئیں ہیں جو آج تیز سال کا بچہ ہے پچیس سال کا تیز سال کبھی ہے کے میں نے اس نےہ لے بارکھلہ دیکھا پھر ایک جو مولی دور آیا تمہیں برندی نہیں تھا مشرف صاحب کا بارکھلہ آ گیا پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا کبھی ویڈرین ڈیباکرسی آ گئی کبھی یہ ہائی ویڈرین ڈیباکرسی آ گئی ہر الیکشن جس لوگ میں چوری ہوا وہاں کو راستے ہیں کہ مولک ترکی کرے گا یہ باتیں ہمیں تاریخ بتاتی ہیں ہم نے دیکھی ہے کچھ ہم نے دیکھی ہے کچھ آپ لوگوں نے دیکھی ہے یہاں جو نظراللہ کے حصیت تو نہیں دیکھتی یہ کہ اس پاکستان میں کیا ہوا یہ یہ باتیں سب مولک تاریخ کا حصہ ہے کہ آپ نے اسے سبق حاصل کیا آپ کے سامنے آج جبرستان کے لوگ یہ لیڈرشپ جو کیا باپ کر رہی تھا یہ حقائق ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے جب تک ہم ان معاملات کو نہیں سمجھیں گے یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا آپ ہم ترقیقی بات کرتے ہیں ایک منٹ نے آپ سے کہا کہ یہ پچاس ڈالر کا چیک ہے جو کام کرنا تو کر لو صرف دو اس کے شرطیں ہیں ایک یہ ہے کہ فنانسلی وائبل پروجیکٹ ہو اور انوارمنٹلی سسینی بلو دو شرائط ہیں ہماری پوری حکومت کو یہ پتہ نہیں بشمول سیاستدانوں کے براکریسی کے اسٹیبلشمنٹ کہ ہم نے اس پچاس ڈالر کا کرنا ہے آج تک پتہ نہیں ہے اب وہ معاملہ ختم ہو گیا آج تک پتہ نہیں ہے جو لوگ ایک ایک ڈالر مانگ کر انجسمنٹ کراتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کام لینے ہیں کونسی پالیسی بنانی ہے کیسے انسینٹیف دینا ہے یا آپ انسینٹیف میں کب میں پکڑ کر دے جائے گی انگار یہ تو حکومت کی زمین مفت دے رہا تھا کسی کو یہ یہ سب باتیں جڑی ہوئی ہیں یہ کانٹیبلیٹی کا پراسل جو ہم نے ذہن میں ڈال دی ہے اس کو ختم کرے میں نے جب یہ کہ بنیئے پہلے دن سے راضہ صاحب سے کہا تھا اس لیب کو پہلے دن ختم کریں اور لکھ دے یا کہ جو آپ کی جماعت اس کی اس کے کیس کلتے رہے گا ہم کیس ہوگا گا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے پی ایم ایلین کے کیس کلنے کے لیکن اس ادارے کو ختم کریں یہ نہیں ختم ہوگا یہ ملک کو تباہ کر دیئے اس ادارے میں میں اس کے بٹنس ہوں اور روز دیکھتا ہوں کوئی افسر فیصلہ نہیں کرتا کوئی مزید فیصلہ نہیں کرتا آپ جب فیصلہ نہیں کریں گے ملک کیسے چلے گا پھر کہتے ہیں کہ ملک کے مسائل ہو گئے ملک کا یہ ہو رہی ہے ملک کا وہ ہو گیا آج کابینہ فیصلہ کرنے سے گبراتی ہے کابینہ کی کمیٹیاں گبراتی ہیں یہ یہ جب حناس ہو جائے ہم نے نام اکاؤنٹویٹی رکھا ہے کاؤنٹویٹی ملک ہی ہو رہی ہے یہ ادارے جو ہم نے ذہن میں یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ کسی کی اکاؤنٹویٹی کرتے ہیں ملک کو تباہ کرنے ملک کو خوفلہ کر دی ہے نظاروں میں لیکن ہم بولنے سے بھی کاثر ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ادارہ غلط ہے تین دفعہ آئین نے نئے نکلیا ہے اس کانون کو کوئی اثر نہیں پڑا کانون پھر بزن دے گا میرا کیا بنے گا جب آپ کانون ایسے بنائیں گے جو بنیں گے دو ہزاروں کو کہیں گے اکاؤنٹویٹی ہو گی انہی سو پچاسی کا یعنی پندرہ سال جو چیز جائے شکل دجائز ہوگی بھی تو پھر کون ملک میں کام کرے گا یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں پڑے گی اکاؤنٹویٹی اکاؤنٹویٹی میں ہمیشہ کہ تو اکاؤنٹویٹی آپ نے کرنی ہے ٹیسٹ کے نظام ٹیسٹ کے قانون آپ کے سامنے ہیں آپ چوری کر سکتے ہیں پیسہ کما سکتے ہیں لیکن چھپا نہیں سکتے نظر آتا ہے یہ خراجات میں نظر آئے ہیں حکومت کے پاس ہماری حکومت گاس کیمیلٹی ہے شاہ صاحب بیٹھیں گے جانتے ہیں کیمیلٹی ہے کہ آپ کی پوری فرنیشل زندگی جو آپ کے سامنے رکھ لیے ہیں آپ نے کتنے بل دیئے آپ نے کتنا پیٹرول خریدا آپ نے کتنے کریڑکان ہے آپ مجھوں کی فیز کیا ہے یہ سب چیزیں آپ کی کریڑک آپ سے لکھ لکھ لیں لیکن ہم پھر بھی ٹیسٹ کے نظام نہیں بنا سکتے ہم پھر بھی ٹیسٹ نہیں دے سکتے ہم نے مل کر اس ملک کے ٹیسٹ کے نظام کو مکمل طور پر ہی سرکچر کر دیا تھا تین سلام بنائی پانچ دا سر کنرہ پیس ہے درست بات ہے ایک لاکھ کا مستثنہ کر دیا پہلی ہی موکے پر اس کو ریورس کیا گیا اور اس کے آگے یوں یہاں ختم نہیں ہوتا تھا اس کے آگے آپ کے پہستان میں باران کروڑ شرافتی کارڈ ہیں باران کروڑ پوٹینچل ٹیکس ٹیئر ہیں آپ ہر ایک ایپ ڈال دیں جسے آدمی لکھ دے آپ کہ جی میرا یہ کرافی کارڈ نمبر ہے میری کوئی آمدن نہیں ہے خدا آپ ٹھیک ہے آپ کبھول کرنے سے لیکن جب وہ شخص بجلی کے بند دے گا کوئی خریداری کرے گا مل سے بھار جائے گا عمرے کرے گا پھر میں اس سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ یہ پیسے کہاں سے لائے ہو یہ بڑا آسان نظام ہے یہ بہت آسان نظام ہے لیکن میں نے پہلے کہا تھا یہ اہوان بھی خالی ہو جائیں گے اور بورٹ سے اور ادارے بھی خالی ہو جائیں گے اس ٹیکس کا بہت غریب آدمی برداشت کرتا ہے جو ٹیکس وہ لوگ جو آمدن رکھتے ہیں اخراجات کرتے ہیں جب وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے تو غریب آدمی انڈالیٹ ٹیکسیشن میں بول ادا کرتا ہے سترہ پرسن ڈی ایسٹی اس کو دینا پڑتا ہے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے ٹیکس دینا ایک شہری کی ذمہ داری ہے یہ آپشن نہیں ہے کتنے لوگ ذمہ داری کو بڑا کرتے ہیں اپنی جب آپ آمدن آپ کی ہوگی جس درائے سے بھی ہو اگر آپ کی آمدن ہے اس میں حصہ دار ہے اس کا نام ہے حکومت پاکستان آپ کو اچھی لگے یا بلی لگے یہ ملک کا قانون ہے ہم اس بات کو سمجھنے سے بھی قاصل ہیں یہ نظام دنوں میں بن سکتا ہے لیکن ہم نہیں بنائیں گے پرامٹی کے ٹیکس ہی بات ہے جو کاروبار خوٹے کاروبار ان کے ٹیکس ہی بات ہیں اگر ہم سب ٹیکس نہیں دیں گے غریب آدمی کو انڈریک ٹیکسیشن میں ہمیشہ بوجھ اس کو پرداشت کرنا ہوں ہم جب ریلی کی بار کرتے ہیں غریب پر یہی طریقہ ہے کہ ٹیکس وہ لوگ ادا کریں کیونکہ آمدن ہے وہ نہیں جو آمدن نہیں لکھتے اور بوجھ وہ انڈریک ٹیکسیشن میں وہ پرداشت کرنا ہے یہ نظام نہیں کلتے ہیں ہم فارم فالسی یہ بڑی این چیزیں ہوتی ہیں ہمارے دوسرے ملکوں سے تعلقات کیسے ہیں آپ یقین کہیں پاکستال ایک ملک ہے جس نے ایشیا کو دھو ٹکڑے کر دیا کوئی طرق یہاں سے گزر کر آئے نہیں جا سکتا کوئی وہاں سے یہاں نہیں جا سکتا یہ کب ہم حل کریں گے پتہ نہیں نقصان ہمارا ہے باقی سب ملک اپنا کام کہہ رہے ہیں نقصان پاکستان کا ہو رہے ہیں لیکن ہم حل نہیں کرسکتے ہیں ہم اپنے ہمسائیوں سے جب تک ہم ایک بھرابری کا ایک خود مفتار بلد ان کو نہیں سمجھیں گے آپ آگے نہیں چلیں گے اپنا انسان کی مثال آپ کے سامنے ہم نے خود سنا ہے سٹریڈیجک ڈیٹھ ہے آج ہمارے فوج کی افسریت اس بارل پر ہے ہر روز ہم شہید تفر کرتے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے اس کی باری کو پولشن ذمہ دار ہے جو ہم نے نائنٹین سمدی نائن کے بعد اپنا ہی ہیں ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا اور ان سے سبق حاصل کرنا ہے آج ہمیں سبق حاصل نہیں کیا یہ سب چیزیں معیشت پر اثر ناغ ہوتی ہیں یہ سب چیزیں اگر آپ یہ سمجھیں کہ معیشت پر اثر کوئی نہیں ہوتا جو بھی آپ پانیسی رکھیں کہ یہ بات درست نہیں ہے آپ ڈالر ٹرم بھی بات کرتے ہیں 2018 میں حکومت پاکستان کے حراجات تھے ساڑھے چار بلین ڈالر چار سو پچاس ڈالر 2018 کے بجٹ میں آج وہ پانسو تیس ڈالر میں جو دو بلین ڈالر سے بھی کان ہے ہمارے دفرائی افراجات سترہ ارد ڈالر کے تھے چند تھوڑے اس سے زیادہ ہو آج وہ آدھے ہوئے کیونکہ آپ کے پیسے کی قیبت آدھی ہوگی یہ یہ معیشت کا سراب ہوتے ہیں پوری معاشرے کا ملک کا ہر نظام متاثر ہوتا ہے ہم یہ بات نہیں سمجھیں گے ہم سبق حاصل نہیں کریں گے ہم آج اسی نحل پر چل رہے ہیں پہلے چل رہے ہیں یہ دوسرے موالے سے تعلق آتے ہیں یہ اپنے ملک کے مفاد پر ہونے چاہیے کسی اور کے مفاد پر نہیں لیکن جب آپ کمزور ہوں گے تو اقصد مختار رہنا کرا مشکل کام ہوگا جو کنزدار ہوتا ہے وہ کم اثر رکھتا ہے معاشرے میں بھی اور اس طرح دنیا کے اصول بھی یہی ہے یہاں پر ایک اہم آگ کی گئی پاپولیشن کے حوالے سے یہ بڑا کرٹیکل معاملہ ہے لیکن جیسے لفتہ صاحب پاکستان کا سکسٹسل تلیر پروگرام ہوا کرتا تھا سکسٹیز اور سیونٹیز کے اندر دنیا میں پاپولیشن کٹرول ہم نے وہ چھوڑ دیا دوسرے بلکوں نے اپنا لیا اور آج تلیر پروگرام ہوا کریں یہ ہماری حالت ہے لیکن ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہیں ہم آج بھی بزنس ہے جویزر چلانے پر تلے ہو یہ نہیں چل سکتا آپ کو ریڈکل ریفارم کرنے پڑیں گے ریڈکل ریفارم کی ایک پولٹیکل پرائز ہے وہ سب کو بیر کرنی پڑے گی میں اب حقیقت سے کہتا ہوں آپ کام الیکشن کرانے ساری سیتے ایک جماعت کو دے دیں آپ کو مدنی چلے کیونکہ مزید تباہی ہوگی کیونکہ میں دو تہائی اثریت کا حکومت کا حصہ رہا ہوں وہ حکومت فطرتن نہیں چل سکتی وہ سوچ ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حکومت چلنے کے قابل نہیں ہوتی اس لیے ہم آج ہمیں بڑی انٹروسٹیکشن کی ضرورت ہے ان معاملات کو دیکھنا پڑے گا حل موجود ہیں لیکن حل بڑے مشکل ہوتے حل بڑے تکلیف دے ہوتے وہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی اور یہ یاد رکھیں کہ سیاست دان کے بغیر ملک نہیں چلتے اگر آپ اسے آج ایک بات پہوچھتے کہ بل میں کیوں بل میں سیاست دانوں کو تباہ کر دیا گیا حقیقی سیاست دانوں کو ختم کر دیا گیا اور وہ لوگ جو آپ کی بات سنتے تھے وہ آج کسی اوبر بیٹھے ہیں جو ووٹ کے بغیر آتا ہے دو دوبر اور پاکستان ان چند ممالک میں سے دنیا میں جہاں ہر عوضے کا حلف جو ہے وہ آئین کے اندر موجود ہیں آپ کاریمان کی ممبر ہیں ہلف آئین میں اور کئی میں دو دو تین تین حلف میں اٹھائیں گے آپ جازم بنتے ہیں مدھیر بنتے ہیں ان نیا حلف ہے آپ جیسر بنتے ہیں ان نیا حلف ہے آپ جیسر بنتے ہیں ان نیا حلف ہے تو اگر ہم حلق کی پاسداری سنو کرتے ہیں بول کے مسائل حلق لیں یہ قرائے سے جائے بول حلق ایک بڑا سولم عوث ہوتا ہے یہ ہم اس کو ایک الفاظ سمجھتے ہیں اگرام بیدر گیا میں لالکت آیا میں دھارا آگیا میں اپنا کام ہوئی کروں گا جو پہلے یہ اس طرح معاملات نہیں چلتے ان پرسیوں میں کوئی اختیار نہیں ہوتا اختیار اس شخص میں ہوتا ہے جو ایلیکٹ ہو کر ایک حیثیت کے ساتھ ایک قابلیت کے ساتھ اس کرسی پر بیٹھتا ہے اور پابندی کرتا ہے اپنے حلق پر پھر معاملات چلتے ہیں یہ مورن اتھارٹی سے سب کرسییں گلتی ہیں کوئی اور طریقہ نہیں ہے آپ کو جو مرضی ہو آپ کے دو تیائی اثر نہیں ہو تو مورن اتھارٹی نہیں کرسی نہیں چلیں گے مزارت پر کچھ نہیں کرسکیں گے اوہ دن پر کچھ نہیں کرسکیں گے یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں پڑیں گے دوسرے گل کرتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ کو دیکھ لیں ان کی عمل کو دیکھ لیں ان کی قابلیت کو دیکھ لیں یہ سب ریکارڈیڈ اس لیے ہیں آپ کے ساتھ ایک ملک ہے بڑا پھلک اس کے حالات سے دیکھ لیں ہیں تو اس لیے مسائل کا حل وجود ہے حل آسان نہیں ہے اور یہ راستہ شوٹ نہیں ہے یہ لمبہ رکھتا ہے اس پر آپ کو رہنا پڑے گا آج پرائیسز میں پھر کہوں گا پرائیسز بیڈرشپ کا ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں سب ہارا ہونے سے بلکے مسائل حل نہیں ہوں گے میرا کوئی اس بات سے تعلق نہیں ہے کہ چار تین تھا یا تین دو تھا اگر جلسہ کو خیال ہوتا تو خل کوٹ برا دیتے ہیں بسنے ہی ختم ہو جاتا حکومت بھی اس وقت قانون بلاتی ہے ایک ضرورت ہوتی ہے اس کو خود کبھی عوام کے لیے بھی قانون بلائے گیا ہے اتنی عجرت صرف اپنے کام کے لیے ہوتی ہے یہ بدنصیبی ہے ہم سب اس کا حصہ رہے ہیں میں یہاں کوئی بھی اس سے مشتصرہ نہیں ہے لیکن آج اگر ہم آج بھی سبق حاصل نہیں چلے گے معاملہ آگے نہیں چلے گا یہ پیغام ہے آدم رات کے لیے ہمیں نہ سیاسی جباد چاہیے نہ مرکتدار چاہیے نہ مرکتدار چاہیے آج لیکن کوئی جگہ تو اس ملک کی تو بات ہو سکے گا یہ وہ جگہ ہے یہ بات پارلیمان میں ہونا چاہیے تھی یہ سبائی سنجیب میں ہونا چاہیے تھی سبائی سنجیب میں نہیں ہے پارلیمان میں مفروض ہے یہ باتیں پر آج یہی کاملی پڑھتی ہے یہی پبلک فورمز ہیں ٹی وی پر ہوتی ہے یہاں پر ہوتی ہے ٹی وی پر تخیر وہ دلیگی روز کی نظر ہو جاتا ہے معاملہ یہ باتیں آپ نے سامنے رکھی تھی باقی کوئی سوال سوال جو آپ نے آپ کو بہت شکریہ یہ لیکن یہ بول آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے سبتہ کسی ایک شخص کا نہیں ہے کسی ایک عدالے کا نہیں ہے یہ بہت سنجیب معاملہ آگے چاہیے اب ہم کوئشن آنسوس کے سیکشن کر رہے ہیں مصر صاحب آپ بھی آجائیے حج صاحب آپ بھی اوپر آجائیے میر صاحب آپ بھی آجائیے ہوتی صاحب آپ بھی اوپر آجائیے یہ بیڑھن ہے ایک کسی ہے کہ شورڈ میں کوئی لے آئے حج صاحب آئیے